اسلام علیکم دوستو میرے نام حمد السلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم دوستو شہزاد یوٹیوب چلنل دوستو آپ سب کو اپنی اس نئی ویڈیو میں اپنے چلنل کے بہت کچھ عمدی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاگ ہوں گے اللہ کی حمدوسنا کر رہے ہوں گے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ ضرور جو ہے وہ ہمیں آپ کی آپ سب کے دعاوں کیا ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ نے کرنی ہے جو اس ڈیزیس سے جو متاثر ہیں ان سب کے لیے کمنٹ بوکس میں ضرور جا کر آمین لکھیں تاکہ ان لوگوں کو آپ کی دعاوں کا ضرور جو سلا مل سکے کیونکہ آپ میں سے بہت اچھے لوگ ایسے ہیں جن کی دعایں جو ہے وہ بہت جلدی قبول ہوتے ہیں تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ان کی اللہ ان کو صحت جو ہے وہ نصیب فرمائے آمین میں بھی کہہ رہا ہوں تو آج کی ویڈیو ماری بہت زیادہ ہی پورٹنٹ ہے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پروموٹ کے حوالے سے کہ کیا نائن کلاس ٹین کلاس ٹین کلاس ٹویلون کلاس ٹویل کلاس بہت زیادہ کوشید پوچھا جاتا ہے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے میں آپ کو بہت زیادہ ویڈیو میں جو چیزیں بتانے والا ہوں اس چیز میں کبر کرنے والا ہوں کہ آپ نے جو وہ خود ایک رائے قائم کرنی ہے کہ مطلب کہ پروموٹ کریں گے کہ نہیں کیونکہ میں حکومت کے دماغ سے آپ کو آگرہ کرنے والے ان کی اکومت نے کیا کیا آپ کی لیے کیا اور آپ نے کیا 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 کیونکہ آپ کی بھی سال کم پورے کا صلاح ملنے ہے آپ کو اگر پیپر ہوئے یا نہیں ہوئے کینسل ہو جاتے ہیں پھر آپ کا کیا نقصان ہوگا یا کینسل نہیں ہو جاتے کیا ڈیلے ہو جاتے ہیں اس سے بھی کیا وہ کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح اس سے پہلے چلیں سبسکرائب ضرور کرنا ہے بہلے کہ ان کو دبا دیں جو ہمارے چینل کے پر نیوز آپ کو پہنچتی رہے اور سب سے پہلے جو ملتی رہے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بات آتی ہے پرموٹ کرنے کی دوستو پرموٹ کرنا کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے اس وقت کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا لوگ ڈاؤن سب سے زیادہ جو یار کوسٹن کے پوچھے جانے کا جو ایک ذریعہ ہے نا وہ ہے لوگ ڈاؤن کیونکہ لوگ ڈاؤن جو بھی کراہ صاحب کی اس کے پیپر تب تک نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے تھرٹی ون میں ہی تک آپ کا کوئی پیپر بھی جو وہ نہیں ہونے والا اس کی سب سے بڑی ریزر جو ہے ڈیزیز ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہوگا حکومت ہے پاکستان جیسے اگر بات کیجئے سندھ کے حوالے سے تو انہوں نے نو سے دس میں ہی تک جو وہ لوگ ڈاؤن کا الان کیا ہوا ہے میں ہی تک مطلب کہ ہمارے پاس لوگ ڈاؤن ڈائے گا اس کے بعد جو تجاویز پیش کی گئی تھی لہور کے حوالے سے ان میں کہا گیا کہ تھرٹی ون میں تک شاید ہم لوگ ڈاؤن میں جو اضافہ کر دیں تو اس سے یہ بات بالکل سامنے آ رہی ہے کہ بالکل ڈیلیڈ ہوں گے پیپر آپ کے لازمی طرح پڑھوں گے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ تجاویز ایچی پیش کی نہیں ہے اگر لوگ ڈاؤن کے دوران بھی یہ چیز جو کی جا سکتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ ہاتھ تک موکن نہیں ہے جس کو آپ کیا سکتا ہے اگر اس میں یہ تجویز پیش کی جائے گی تھی اون لائن پیپرز کے حوالے سے کیس طرح لیے جائیں لیکن سب کچھ اون لائن جو ہے وہ اس وقت نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب تک آپ کسی جگہ پر بیٹھیں گے نہیں کسی چیز کے پرموٹ کرنے کے بارے سے نائن کلاس کو نائن کلاس کو پرموٹ کرنا جو ہے وہ آپ کے لئے بہت بہت خوشخبری ہے کہ آپ کو شاید پرموٹ کر دیا جائے اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور اس کی تجویز پیش کی گئی تھی کہ اگر پرموٹ کر دیا جائے تو کیا آپ کا فائدہ ہے نقصان تو نہیں ہونے والا کیونکہ ایک آفزادہ بچے ایسے ہوتا ہے جن کی مطلب کہ اگر اہم سال کے طور پر اگر سیکنیر پرموٹ کرنا ہے یا تین کلاس کو پرموٹ کرنا ہے اگر تین کلاس کی بات کی جوا تو نائن کلاس میں کسی بچے نے sa اےٹی سے نائنٹی پرسنٹ نمبر ostat n這樣 ہے اتنے معقص لیا ہے تو اگر اس کو پرموٹ کرنا ہے تو اس کو کس طرح سے کریں گے یہ ایک مار پر دسترین سوال اور دوسری طرف دوسرا روخص کا یہ ہے کہ کسی بچے نے نائٹ sok last میں مار پر 30 سے 40 سے 50 % جوا MARK ھول ہیں 50% لگا لیتے ہیں تو اس کو کس طرح پر موٹ کریں گے یہ چیز بلکل جو ہے وہ ہمیں جو ہمارے سامنے آتی کیونکہ یار کسی خاص پرسنٹیج کے ساتھ سے بھی کیا تو جو بڑا جس نے ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ مارکس دیئے تو اس کو بھی اس سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور جس نے فکٹی سکسٹی لیا ہے اور کسی خاص مطلب پرسنٹیج کے حوالے سے لیے تو اس کو بھی جو اس میں فائدہ ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کسی بچے نائنٹی پرسنٹ کی تیاری ہو تو اس کو کس طرح یار اس کو آپ جب کس طرح اس کا آنسر جو وہ لے کے آئیں گے کیا پیپرز اگر نہ وہ کینسل ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو جو کس طرح منز کریں گے اس کے حوالے سے بہت سے نیوزز آئیں گی جب اس کا جو نوٹیویشن جاری ہوگا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تب تک جو خبر گردش کا رہی ہے پرموٹ کے حوالے سے یہ بالکل صحیح ہے واقعی اس کی جو تجویزہ یہ پیش کی گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ ہو سکتا ہے ساری کلاسوں کو پرموٹ کر دیا جائے مطلب لیکن اس کی جو سب سے بیسک چیز ہے جو آپ کو اس کے بارے میں سمجھن چاہیے اس کے بارے میں بھی جو نوٹی پیشن ہے وہ بھی نہیں ہے کہ کس طرح جو وہ پرموٹ کریں گے کس طرح پرسنٹیج کے مارس دیں کیونکہ گریس پیپرز کے بارے سے گریس مارس کے بارے سے ایک ویڈیو بھی نہیں ہے وہ جلدی پلوٹ کی جائے گی یا آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو دیکھ لینا ویڈیوز میں جا کے آپ کو مل جائے گی کریس مارس کے بارے سے کس طرح مطلب کہ دیے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کتنے پرسنٹ دیے جاتا ہے گریس مارس کے بارے سے بہت زیادہ نیوز جو ہے وہ گردش کاری تھی کہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس گریس نیوز ہے مطلب کہ گریس مارس آپ کو دیے جائیں کہ مطلب پرسنٹ ایج آپ کی مطلب فیفٹی پرسنٹ ہے تو فیفٹی فائی پرسنٹ آپ کو مارس دیے جائیں تیٹی پرسنٹ تیٹی فائی دیے جائیں ایٹی پرسنٹ رہے تو ایٹی فائی دیے جائیں تو اس طرح کا مطلب گریس مارس کے والے سے بھی کافی زیادہ نیوز چوبہ ہمارے پاس چاہ رہی تھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے آپ کے لیے کہ پرموٹ آپ کو جا وہ لاجمی طور پر ہو سکتا ہے کہ دیے کیونکہ پرموٹ پرسنٹ کرنے کے لئے آپ کی واچارہ نہیں بھیتا کیونکہ وی ایچو کی ریکمینڈیشن کے مطابق حکومت پاکستان کو یہ تجویز دی گئی تھی کہ آپ نے لوگ ڈاؤن جو ہر جلدی ختم نہیں کرنا اگر آپ نے کیا تو آپ کے پاس بہت برے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے اور حکومت پاکستان کی جو بیک بون جس کو اب لیڈ کے ایڈی کہتے ہیں وہ ہے یوت اور جو یوت ہے وہ ہماری اس وقت جو اگر آپ کو فائدہ ہوگا تو پھر بھی اس کا جو ہے وہ آپ کو کوئی اتنا بڑا نقصان جو وہ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ حکومت میں بہت اچھے اقدامات کے ہیں یا انہوں کو ضرور سرانا چاہیے تو ان کی ایک ریکمینڈیشن یہ تھی کہ کافی بڑے بڑے جونج ہے وہ آپ کے پاس جو نہیں لے کے آنا چاہیے ان کو نہیں لے کے آنا کیونکہ مطلب کہ ہنڈڈ پرسنٹ ٹائمز ایسا ہی کوئی ایک آدھا پیپر اگر فیزکس کا ہے یا پھر سرائٹس کا ہے تو باقی کی سیکشن کے بچے نہیں آتے زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو سینٹرز ہوتے ہیں ان میں ہزاروں بچے بایات وقت پیپر دے رہے ہوتے ہیں اور تین سے چار گھنٹے گا پیپر ہوتا ہے مطلب کہ یہ رمضان کی ایک طرف رمضان آیتا ہے ہمارے پاس کافی زیادہ چیزیں ہم نے کبر کیوئی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ ڈیزیز جس کی حوالت سے بہت زیادہ لوگوں کے درمیان ٹینشن جو موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے دونوں چیزوں کے یہ حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی ہمارے جوت کو تیسری کسی چیز کی ٹینشن پڑے اور وہ پیپر ہو جو کہ ہمارے بچوں نے جو لی ہوئی ہے بلکل بھی نہیں لینی ٹینشن سر سے نکالیں اور اس کو باہر رکھ دیں کہیں پھینکیں چھوڑنی نہیں ٹینشن بلکل ٹینشن اچھی بات ہے کسی چیز کی جب تک اس کی ہنڈڈ پرسنٹ آپ کو شور آنسر نہیں مل جاتا آپ کو ضرور لینے چاہیے ٹینشن تھوڑی بہت لیکن زیادہ بلکل نہ لیں تاکہ آپ کو جب اس چیز کا برا افیکٹ نہ ہو بری آپ کے سامنے جو نتائج نہ ہے آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو اپنی تیاری جاری رکھیں یہ تاکہ آپ کسی بھی حالات کے لیے جو ہے وہ بندے کو کیونکہ ہر حالات کے لیے جو ہے وہ ریڈی ڈینڈر شہی چاہے وہ اچھے ہو چاہے وہ بڑے ہو کیونکہ زندگی میں اچھے بڑے حالات جو وہ آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں تو اچھے حالات آپ کے پاس اگر پیپر نہ ہوئے تو اس صورت میں آئیں گے کہ پیپر ہو گئے تو پھر بھی اچھے حالات ہیں یار بلکل ٹینشن نہیں لینی بہت آسان پیپر ہوں گے اور یہ تجویز بھی جاری کی گئی تھی کہ پ بلکل اس کے بہت زیادہ امکانات ہے کیونکہ سبجیکٹیو پیپر لینے میں تین سے چار گھنٹے جو آپ کے پاس صرف ہو جاتے ہیں حکومت کبھی بھی نہیں چاہے کہ اتنی دیتا ہے کسی بچے کو کہیں سے گل سے سینٹرز میں لے کے آئے پھر اٹھائے یا اونلین ٹس کے لیے اتنا زیادہ وقت دیا جائے اور جب اتنا بڑا وقت دیں گے تو اس کو ظاہر ہے چیک کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے حکومت کے پاس کہ وہ ا سکے کیونکہ ان سب کیلئے اگر وہ مطلب کہ پریکٹیکلی یا آف لین طور پر اگر وہ پیپرز لیتے ہیں سینٹر میں اس کے لیے جو ان کا عملہ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ان کو ریڈی کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ ان کو کرنا پڑتا ہے کہ مطلب کہ جو سینٹرز ہوتے ہیں ان کو تیاری عملے کو پوری تربیت دی جاتی ہے ان کو تیاری کرنی کا جو وقت ہے وہ تقریباً چار سے پانچ ہفتے جس کو آپ کا سکتے ہیں ایک مہینہ تقریباً لگ جاتا ہے اس کو ٹرین کرن کرنے یہ ساری چیزیں جو کر دی جائے گی لیکن اہم کیوز میں پیپر لینے کا ان کو ص completing بڑا فائدہ یہ ہونا ہے کے اہم کیوز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیک کرنے بہوت حسان ہے وہ مشین چک کر دی ہے ان کو آپ بس اپنے ذہن میں یہ چیز دکھئے کیونکہ اس Scherkel لگے ہوتے ہیں ان میں آپ نے سو باناq طور پر کرنی ہی تا ہے ایم سی کیوزی کی پیپر ہوں اور پیپر بہت آسان ہوں گے میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کوئی اتنے مشکل پیپر نہیں ہونے والے آپ کے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم سار ہوتا ہے جب وہ اتنا ہیوی قسم کا پیپر جب وہ کریں گے اس کے لیے تیار کرنا اس کو چیک کرنا اس کے آن سے شریع لگالنا ان کو اناؤنس کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے کافی جا ٹائم کنزیومنگ چیز ہے یہ تو آپ کے پیپر بہت زیادہ آسان ہوں گے میں آپ کو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں دفعہ آپ نے بلکل بھی ایزی نہیں لے لینا لیکن بہت آسانی سے تیاری کریں آپ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹے پوری پوری بک کو جو ہے رٹا مال لیں اسی بات نہیں ہے ایمپورڈنٹ چیزیں یاد کریں جو پیپر میں آ سکتی ہیں اور انشاءاللہ کسی سبجیکٹ کے حوالے سے آپ کو چاہیے تو ضرور کمنٹ کریں آپ کو ضرور بھی ویڈیو بنا کر دوں گا بہت زیادہ ہمارے تو کام یہ آپ لوگوں کی مدد کرنا اور میں کافی زیادہ ویڈیوز اس لیے ریلیز کر رہا ہوں اس کے حوالے سے انشاءاللہ نیکس بھی بہت جلدی آنے والی ہیں بہت زیادہ ویڈیوز آنے والی ہیں کیونکہ یار اتنے زیادہ ٹوپکس ہمارے پاس کمنٹس باکس میں آتے ہیں کہ ان کو یار آنسر کرنے کے کر کے جب مدلک کے مشکل ہوتا ہے مارے پاس فیس بک پر کیے جاتے ہیں اس کے بعد مارے پاس یوٹیوب کیوں پر کیے جاتے ہیں اس کے لئے لوگ میسیجز کرتے ہیں میسیجز کو کام لوگ کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر بہت زیادہ دیس کا کوئشن جو پوچھا جاتے ہیں کافی زیادہ لوگوں سے میرے سے پوچھا جاتے ہیں کہ پیپر کے حوالے سے کس طرح ہوں گے کیا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کس طرح پرموٹ کیا جائے گے گریس مارک کیا ہوتے ہیں کافی زیادہ questions کے بارے سے میرے ویڈیوز بنائیں گے چینلیں ضرور subscribe کر لیں اگر کسی بھی ویڈیو چاہیے تو comment box میں ضرور بتانا تاکہ آپ کو جب اس کا 100% فائدہ ہو سکے اب آپ کو میں ویڈیو تو ہماری تقریباً ختم ہو چکے promote کرنے کے حوالے سے لیکن اب آپ کو میں ایک اور important چیز اپنے چینل کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں اس کو ایک دفعہ ضرور سن لیں پھر ویڈیو کو ایٹ کیجئے گا مطلب بند کیجئے گا یا ویڈیو کو close کیجئے گا سب سے پہلے یہ چیز سن لیں ایک میں ڈکیں وہ یہ ہے کہ ہمارے چینل کے اوپے کیا کیا چیز جو وہ اس وقت موجود ہے تو آپ کو سب سے دو بڑے initiative جو آپ کو ملیں گے اردو میں خلاصے کے حوالے سے اور ایسے اس کے حوالے سے ملیں گے کیونکہ خلاصہ اور ایسے یاد کرنا جو بہت زیادہ مشکل ہے پاکستانیوں کو رٹے کی اتنی یادہ دلی جا رہی ہے لیکن ان کو concept کے حوالے سے بہت کم سمجھایا جا رہا ہے وہ پوری پوری بک کا چھے سے ساتھ سات پیج ایک چپٹر کے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں چپٹر کے ہمارے پاس چپٹر کے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں وہ اس کے پوائنٹس لکھتے ہیں پوائنٹس لکھنے تک کسی حد تک بہتر ہے لیکن جب پورے خلاصے کے پیراگراف کا کرٹا مارتے ہیں پھر وہ یاد کرتے ہیں اچھی بات ہے اس سے ذہن تیز ہوگا آپ کا یہ چیزیں ہوں گے لیکن کافی زیادہ دیتا ہے اس کو جب وہ بلیم ملتا ہے اس کے اوپر اگر آپ کے مطلقے پانچ چپٹر کے آپ ٹس ملتا ہے کسی مطلقے خلاصہ آپ کو دوسرا تیسرا مل جاتا ہے تو اس میں آپ کو یہ گئی لائن بول جائے تو آپ کا پورا پیراگراف اگر بول جاتا ہے تو آپ کے اس میں نمبر کم ہے تو آپ کو بلیم کیا جاتا ہے کہ آپ کے نمبر کس طرح ہیں آپ نے کس طرح یاد کیا تھا آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا یہ وہ تو سٹوڈنٹ ہمارے بہت زیادہ جو اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ان کی جو منٹل ہیلتھ ہے اس کے اوپر جو اسر پڑتا ہے تو اسی حوالے سے میں نے جو انیشیٹیو لی ہے کہ اردو کے فرسٹ یہ اور سیکنی ایر کے اردو مزامین مطلب کہ وہ اور اردو کے خلاصے جو چپٹرز ہیں آج چپٹرز ہمارے پاس جتنے ہمارے پاس لسنز ہیں سب کو میں نے ایڈیو میں جو ریکارڈ کر کے ایڈیو میں جو اپلوڈ کر دیا ضرور جا کر دیکھیں تاکہ آپ کو اسے فائدہ ہو سکے اور ایسیس کے حوالے سے میں آپ کو ویڈیو پر بتانا چلوں ایسیس ہمارے جو وہ بھی یاد کرنے بہت مشکل ہیں وہ تو اس لیے ہوتے ہی پانچ سی پیجز کے ہیں تو وہ لازمی طور پر آپ کے لیے جو آسان طریقے وہ ہم نے دیکھا ہے ہوں وہ یہ ہے کہ ایچڈی کوالیٹی میں آئی ڈیو میں جو آپ کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں آپ جائیں ہیڈ فونز لگائیں ان کے اوپر ایسے کانوں میں لگائیں جو آپ موبائل کے ساتھ کنیکٹ کریں تو سنیں اس پوری خلاصے کو ایک سے دو دفعہ سنیں گے دوسری اور تیسری دفعہ آپ کو نوبت نہیں آنے والی بہت جلدی آپ کو یاد ہو جائے گا بہت آسان اور سلیس زبان میں جو آپ کو سمجھائے ہوئے سلیس اس کو آپ کیا سکتے ہیں آسان طریقہ اس میں آپ کو جو میں نے بتائے وہ تو ضرور جا کر دیکھیں تاکہ آپ کو جب ایسے چیز کا فائدہ ہو سکیں تو بہت زیادہ اپورٹنٹ ویڈیوز انشاءاللہ فیوچر میں جو آنے والی ہیں ویڈیو کے لئے ضرور ریڈی رہیں ملتے ہیں پھر نہیں کس اچھی ویڈیو میں تاکہ دیجئے اجازت اللہ حافظ